دوسری روایت جو نے اپنا کہ حسول کی پیش کر رہا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ نے ان پورے سلطنت والوں کے لئے جس انداز حکومت کو اپنایا ہے ہر حکومت کا انداز ہے کہ جالوگرد کی مدد سے اس سارے حکومتی معاملات کو حالی کیا کرتا تھا جالوگرد آپ جانتے ہیں وہ چیز کے جو شریعت میں حرام ہے حرام ہونے کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار سخت غزبناک ہوتا ہے ایسے عمل سے یہ عمل کوئی نہ کوئی تو حضرت خط رکھتا ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا خوکا اور فریب ہے کہ جسے پروردگار حرام خراب دے رہا تو پروردگار اگر نے اسے تو حرام خراب دیا لیکن اس اوپت کے بادشاہ نے یہ کام کیا کہ ایک مطلبہ جالوگرد بڑھا ہونے لگا اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بادشاہ سے خواہش کی کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں کبھی بھی پا جاؤں گا کب میں چاہتا ہوں کہ تیرے لیے اگلے کسی اپنے شاگرد کو تیار کرو تاکہ وہ تیری سلطنت کے عمور کو چلا سکے ورنہ میں چلا گیا تو تیری عمور کو چلا ہے کہ کون جادو تو مجھے آگا جو ٹیکنکس مجھے آگا ہی انترے پاس تو نہیں ہوگا کیا کئی مطلبہ ایک شخص کا جوان لڑکے کا انتخاب دیا گیا اور اس جوان کے انتخاب کرنے کے بعد زیرہ گوشیار پیز ایسا بتا کہ جو اس کو سیکھ سکے اور بادشاہ کا ساتھی بن سکے انتخاب ہوا اور انتخاب کر کے اسے اس جادوگر کا شاگرد بنانی ہے شاگردی اختیار کرنی معاملہ چلنے شروع ہوئے سیکھنا شروع کر دیا چند دن گزرے شادوگر محسوس کرنے لگا کہ یہ شاگرد جس وقت پہ بلانا ہوں اس سے لیٹا تھا جادوگر نے ٹاکٹا شروع کیا کہ معاملہ کیا چون لیٹا تھے گھر پہنچتا تھا تو جو وقتیں بخرر رہا تھا اس سے لیٹا جاتا تھا گھر پہنچتا شروع کیا کہ تو میں اس وقت آنا چاہیے اس سے لیٹا کیونکی معاملہ کیا تھا کہ معاملہ یہ تھا کہ جس راستے سے جو یہاں سے اس طاق کے پاس پہنچتا تھا کہ راستے میں ایک لاحب تھا جو عبادتِ پربردگار انجام دیتا تھا کہ اس کے پاس چند لبوں کے لئے رمجال کرتا تھا جو اسے نصیحت کرتا تھا جو اسے اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا سمجھاتا تھا کہ دیکھو دین وقت آنین تو پربردگار انجام کون ہے ہماری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی اس روایت کے اینڈ پہ اسی موضوع پر خند ہوگی انشاءاللہ کہ پربردگار چاہتا ہے ہدایت دینا جو لینے کا خانشپن ہو لینا چاہے تو پربردگار ایسے عمر میں بھی ہدایت دیتا ہے کہ ایک مطبعہ راہیت سے جب یہ معاملہ دونوں طرف سے ڈاٹ کا پیش آیا راہیت سے گفتگو کی کہ میں اس معاملے سے پریشان ہوں وہاں جاتا ہوں تو یہاں سے لے دو کر وہاں پہنچتا ہوں تو وہ ڈاٹتا ہے گھر پہنچتا ہوں تو وہ ڈاٹتے ہیں کہ میں کیا پہنچ پریشانی کا حال کا خبر لا یہ تذکرہ نہ کرنا کہ میری وجہ سے لے گھنٹو کبھی تو کسی کو ذکر نہ کرنا کہ میں مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی کہ ایک مطبعہ اس بہانے کو لے کر کہ یہ اصل بات تو ذکر نہیں کر سکتا کہ اس حال نے سکھایا کہ جب وہاں پہنچو تو گھر کا بہانہ کر دینا کہ گھر سے آنے نگے ہو گئی اور جب گھر پہنچو گھر والے کاملے تو اس جادو کر کا بہانہ کر دینا کہ وہاں سے لے گئے آپ کو یہ اکسان کریں کہ تو جھوٹ ہو گیا یہ تو بات غلط ہو سکتی ہے لیکن بعض مقامات پر شریعت کا حکم یہی ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے توریہ کرنے کو فرض کیا ہے بعض مقامات پر تقیہ کرنے کو فرض کیا ہے اور یہ تقیہ اتنا لازمی حصہ ہے دین اہلیبیت کا کہ جسے اس انداز سے بیان کیا گیا کہ تقیہ وہ ہے کہ جہاں اپنے دین کو انسان چھپاتا ہے یہ اتنا اہم درین فریضہ ہے کہ اتقیہ تو دینی و دینو آبا لی یہ تقیہ وہ عمر ہے کہ جسے اہلیبیت فرماتا ہے یہ ہمارا دین ہے اور نہ فقط ہمارا بلکہ ہمارے آبا و اجدار کا دین ہے دین کو چھپا لینا حقالیت کو چھپا لینا مقردہ رہا کر اپنی جان کو پچھا لینا کہ یہ دین ہے کہ اس زمانے میں کہ جہاں زمانہ بہت قبل ہے بعض روایتیں اشارہ کرتی ہیں کہ نہ سنادیت کا زمانہ تھا ممكن ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ نے سناد کے بعد کا زمانہ ہو کہ دین عیسیٰ تھا اس وقت کہ اس وقت یہ کیفیت ہے مرتبہ تقیہ کرنی ہے اسے سے ذکر نہیں کیا بات بڑھتی رہی کہ ایک مرتبہ جب یہ خدا کے اس وحدانیت کا اقرار کرنے والا بن گیا کہ شخص قوم میں سے جب پریشان ہوا کہ قوم والے نے دیکھا جانور تن کر رہا ہے وحشی جانور قوم والے قابل نہ کر سکے اس نے ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایک پتھر اٹھایا پرورد جانے علم کا نام لیا اور اس جانور کو مار دیا کہ خدا کرنا یہ ہوا کہ وہ پتھر سیدھا جا کر اس جانور پر لگا جانور مر گیا پوری قوم جو پریشان کی اس جانور سے سکون میں آئی مرتبہ عجیب واقعہ ہوا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے یہ محسوس کر لیا کہ پروردگار حالت میری بار سنتا ہے پروردگار میری دعا کو سنتا ہے اور معاملہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے مساہبیت میں سے جو اس جادوگرد کے زور پر چلنے والا بادشاہ جو اسحال و خدود کا بادشاہ ایک مرتبہ اس کے مساہبیت میں سے کوئی شخص اندھا ہو گیا نامینہ ہو گیا پروردگار حالت نے اسے اس وقت تک اتنا زیادہ طاقتور بنا دیا تھا کہ جسے مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا کہاں بادشاہ کی خواہش ہے کہ اس کی سلطنت کو دوام ملے بادشاہ چاہتا ہے کہ اس جادوگرد کے شاگرد کو ترقی دے کر اپنی بادشاہ کو دوام دوں لیکن عزیزان مہترم آپ نے وہ آیتیں سمرتی ہیں پر یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہی ہیں کہ اپنی دھوموں سے نور پروردگار کو مجھا دیں معاملہ ایک ایسا ہی ہے کہ جو دین پروردگار کا مخالف ہوتا ہے تو سمجھتا یہی ہے کہ میرے اندر آج اتنی طاقت ہے کہ آج سارے لوگ مجھے خدا بندنے سارے لوگ میری عبادت کرتے ہیں میرے سامنے سارے جو کہتے ہیں جب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو دوشمنانے پروردگار ہوں اور اپنی طاقت پر ناز کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا کا دستور یہ ہے کہ پروردگار پھر انہی میں سے ایک ایسے کمزور کو اٹھا کر مسلک کر دیتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خائد کائنات کے خالق کی خدرت کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے اس وقت کہ کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت عبراہیب علیہ السلام کا واقعہ انبیاء کے واقعہ اس پوری ایک آیت کے شاہد کے طور پر اور مثال کے طور پر موجود ہیں لوگوں نے چاہا ہے کہ اپنی بھوکوں سے جہا رہے پروردگار بجائیں لیکن چلا رہے پروردگار بجنے والا نہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے آج بھی ایسا کام کرنے کہ دین اہل بیت آج دنیا سے ختم ہو جائے دین اہل بیت کی دراروں کو اور ان کی بودیادوں کو کوزور کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں کحبت ہے اہل بیت ختم ہو اور یہ دین پہ جائے